اے خاجہ خاجہ ہند کے راجہ مہراجہ میرے خاجہ خاجہ تیری ذات خاجہ مہین و دین تیری ذات خاجہ مہین و دین تو رسول پاک کی یاد ہے تیری شان خاجہ تیری شان خاجہ تجھے بے قسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خاجہ مجھ کو نواز دے میرے خاجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات گئے تیری ایک نگاہ کی بات گئے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خاجہ چشت گھوں میں گدائے خاجہ چشت گھوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے وہ میرا ناز خاجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خاجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خاجہ بندہ نواز ہے تیرے کرم کی بات ہے خاجہ اے خاجہ تیرے کرم کی بات ہے خاجہ میری کیا عوقات ہے خاجہ خشت گھڑے میں زندہ مچھنی یہ کیسی سوغات ہے خاجہ برسے سب پر ترسے اتھر یہ کیسی برسات ہے خاجہ میرا بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا وقت سوار دے او میرے خاجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ خاجہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خاجہ چشت گھوں میں گدائے خاجہ چشت گھوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خاجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خاجہ بندہ نواز یاگا بھیک ملتی گئے بے گمہ یہ بڑے سخی کا گئے آستان یاگا سب کی بھرتی ہے جھولیاں یاگا سب کی بھرتی ہے جھولیاں کیونکہ یہ ترے غریب نواز گئے میرا خاجہ عطا اے رسول گئے میرا خاجہ تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خاجہ تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خاجہ ہند کے سارے ولی ہند کے سارے ولی تیری رعایا خاجہ میرا خاجہ عطا اے رسول گئے میرا خاجہ ہند کرا جا ہند کرا جا ہند کرا جا میرا خاجہ عطا اے رسول گئے وہ بغارے چشت کا پھول گئے وہ بغارے گلشن فاطمہ چمنے علی کا نگال گئے چمنے علی کا نگال گئے ہندوستان والوں کو بڑی خوشی ہے مان بھی بڑا ہے ان کے پاس خاجہ ہیں خاجہ ہمارے بھی ہیں لیکن سنو سنو خاجہ کی شان بہت عالی ہے لیکن وہی خاجہ ہمارے داتا سے ہوکے آئے تھے ہاں میرے داتا سے ہوکے آئے تھے وہ داتا کے بارگاہ سے اتنا نوازا گیا داتا کی بارگاہ سے اتنا نوازا گیا میرے خاجہ کو کہ داتا کے دربار سے خواجہ پیا یہ کہہ کے چلے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناق سارا پیر کامل کامی نارا رغم مار دیار دا تسے ہو کر جو مشبو آئے دیار دا تسے ہو کر جو مشبو آئے سباہ کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے سباہ کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے بفیض تاتا کمال سخن قدم چھو میں 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 یہ منقبت درداتا پہ کیسے پہنچاؤں نہ خوش بیان نہ انداز گفتگو آئے اور جسے یہ سوچی ہے جسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ خواب دیکھتے ہیں خواب میں دیکھتے کچھ ہیں پھر لوگوں سے تعبیر پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ فلا فلا خواب دیکھا اس طرح دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے تو اول تو یہ سن لیجئے کہ تعبیر ہر کسی سے نہیں پوچھ جاتی اور جس کو خوابوں کی تعبیر نہ آتی ہو اس کو تعبیر بیان کرنا حرام ہے اللہ محید میں سیرین جو ہیں وہ اس کے ماہر ہیں التعبیر روحیہ ان کی لکھیو کتاب ہے تو جو خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہوتا ہے نا وہی بتاتا ہے ہر ایک سنی پوچھتے بہرحال دیکھایا کچھ جاتا ہے تعبیر کچھ ہوتی ہے مثلا خواب میں کوئی استخارہ کے لیے سوتا ہے دعا پڑھ کے تو اس کو اگر سبز چیز نظر آ جائے یا سفید چیز نظر آ جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بہتر ہے یہ کام بہتر ہے اس کے برقص اگر سرخ رنگ نظر آ جائے یا سیاہ نظر آ جائے تو یہ تعبیر ہوتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں تو تعبیر ہوتی ہے دکھایا کچھ جاتا ہے تعبیر کچھ ہوتی ہے اور جس خواب کی تعبیر نہ ہو ہو وہ ہو ہو تو اس کو کہتے ہیں خواب شرمندہ تعبیر ہوا کیا کہتے ہیں شرمندہ تعبیر ہوا اللہ اکبر اب سنو اس شیر کو سنو کہ یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل بھو یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل بھو سو گنج بخش یہ تعبیر ہوا بھو آئے سو گنج بخش یہ تعبیر ہوا بھو آئے اور ملے وہ شما کہ عرفانو آگئی چمکے ملے وہ شما کہ عرفانو آگئی چمکے ہر ایک تارے نفس سے صدائے ہو آئے ہر ایک تارے نفس سے صدائے ہوا آئے بھو آئے ٹھھا موسیقی